بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں شادیوں والا ٹکن سٹیم روست کمرشل ریسپی ہے داپتوں کیلئے بیس ریسپی ہے تو ضرور بنایئے گا اور میرے ساتھ رہی ہے میں آپ کو سٹارٹس لے کے لاس طرح بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے سٹیم روست کے لیے میں نے ون کیجی لے لیا ہے چکن میں نے بڑے تکے کے دیکھیں اس نے پیس کروائے ہیں ساتھ اس میں تھائی بھی لگی ہوئی ہے اور لیک کا پیس بھی لگاوا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اچھی سے واش کر لیا پہلے اس کے بعد میں نے اس کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے اچھا سوٹی سپون سفیز چرکیں میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایکشرا بلڈ اس میں رہ جاتا ہے یا کچھ ایسا پانی اس میں رہ جاتا ہے وہ اچھے سے نکل جاتا ہے اور اس کو اب اچھے سے پانی سے چکن کو دوبارہ دھول لیتے ہیں تو بہت اچھا سا وائٹ سے چکن آپ کا صاف ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتا دلیں اس میں ڈالنے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے ایک کھانے کی چمچ اورنج کلر یعنی فوڈ کلر جو ہوتا ہے یا زردہ رہ گھاپ کہہ لیں وہ 1 ٹی سپون لے کے سوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اس طرح سے لیکوڈ بنا لیجئے 1 ٹی بل سپون بھر کے میں نے جنجر گھالک لے لیا ہے پیسٹ 1 ٹی بل سپون سفیز سرکا سپائسز میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کیا لیا ہے 1 ٹی بل سپون میں نے لیا ہے سابو دھنیا بھناوہ اور میں نے کھٹاوہ لے لیا نمک آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے میں نے 1 ٹی سپون لیا کالا نمک یہ میں نے آدھی ٹی سپون لیا ہے اس سے بہت اچھا آپ کا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ جب آپ کمرشل یہ سٹیم پروز کی ریسی پی لیتے ہیں اس میں یہ شامل ہوتا ہے گرم مسالہ ریگور گھر کا پیسٹا ہوا یہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اس میں جائفل جائویتری کا پاورڈر بھی ساز شامل ہے اگر آپ کے پاس گرم مسالے میں جائفل جائویتری کا پاورڈر شامل ہے تو وہ لہت سے آپ مکس کر لیجئے گا 1 ٹی سپون میں نے لیے حلدی سرخمش میں نے لیے ہے 1 ٹی سپون لے لیے میں نے بھر کے سرخمش کا پاورڈر ساتھ میں نے لیے چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون بھر کے میں نے چاٹ مسالہ لیے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ میں نے لیے سٹرک ایسٹ یعنی کہ میں نے لیے لیے یہ ٹاٹری دو میں نے چھٹکی لے لیے ہے اسے اب ضرور اس میں شامل کیجئے گا اسے لیمن سال بھی کہتے ہیں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ ہی میں آپ کو اس میں سپائسز بتاؤں گی جو کہ اس میں ڈلتے ہیں 5 سے 6 ٹی بلس میں نے لیے جی دہیں دہیں کا میں نے ایکسیس پانی جتنا اسے نکل سکا میں نے نکالی زیادہ لیکویڈی ہمیں اس کی پیسٹ نہیں بنانی سب سے پہلے ہم اس نہ کرتے ہیں چکن کو ڈیپ کٹس لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اس طرح چکن میں ہم ڈیپ کٹس لگا لیں گے اس کی فرنٹ پہ بھی اور اس کی بیک سائیڈ پہ بھی باقی پیسٹ پہ میں اس طرح سے کٹ لگا لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کی میرینیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اب چکن پہ ہم لگا دیں گے ڈیپ کٹس لگانے کے بعد تھوڑا سا فوڈ کلر اس سے بہت اچھا سا اس کا کلر آئے گا اور بہت اچھی اس کی لوک آئے گی جب یہ تیار ہو جائے گا سارے چکن پہ اوپر نیچے ہم اچھے سے اس کو لگا لیتے ہیں تاکہ سارے تمام جو اس کی پیسٹیز ہیں چکن کے ساروں پہ اچھا سا کلر آئے یہ دیکھیں اچھا سا چکن پہ کلر آگیا ہے جو ایکسس اس میں وارٹر تھا اچھے سے میں نے اس میں سے وہ نکال دیا ہے کی کب اس میں جو تھوڑا سا کلر کا پانی بھجیا تھا وہ بھرکل بھی نہیں ہے اس کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اب ہم لیتے ہیں ایک خالی بال اور اس میں ہم اس کی بناتے ہیں میری نیشن اس میں میں شامل کر دوں گی دہی ڈرائی سپائسیز جنجر گالک اس میں جائے گا سرکا اب ان کو مچے سے مکس کر لیتے ہیں پانی دیکھیں میں اس میں کسی بھی قسم کا استعمال نہیں کیا تھوڑا تھک سا ہی ہم نے اس کا پیسٹ رکھنا ہے تھک ہوگا تو ایزیلی چکن کی پیسیز پہ لگ جائے گا اور جب ہم اس کو سٹیم دیں گے تو مسالہ جو اس کہنا تیار ہونے کے بعد بھی اچھا سا اوپر لگا ہوگا دہی میں سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اسنا کریں گے اس کو کر دیں گے یہ دور چکن لیں گے اس سائیڈ پہ اب ہم نے اسنا کرنا ہے ایک ایک اسنا چکن کا پیس لے کے اس پہ اچھے سے ہم نے سارا مسالہ لگانا ہے جو ہم نے کٹس لگائیں بلکہ ہمیں ہاتھ ہی استعمال کرنا پڑے گا چمو سے صحیح لگے گا نہیں جو کٹس ہے اس کے اندر آپ نے یہ مسالہ ہاتھ سے اسنا اندر کرنا ہے تاکہ جتنا اچھا اندر لگے گا اتنا ہی میرنیشن کے بعد جب یہ ہمارا کھوک ہو جائے گا سٹیم ہم چکن بنا رہے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ جو ہاتھ سے مسالہ لگ سکتا ہے چکن پہ وہ چمر سے نہیں سیئے سیٹ ہوگا اس طرح سے ایک ایک پیس اٹھا کے چکن کا تو میں اس پہ لگا لیتی ہوں سارا مسالہ چکن میں میں نے بہت اچھے سے تمام مسالے لگا کے اس کو مرینیشن کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر کے اوبر نیٹ رکھ دوں گی فریج میں ہم اس کو سٹیم کریں گے اب اس میں مزید ہم نے کسی بھی قسم کی سپائسز استعمال نہیں کرنے ہیں تو جس طرح سا یہ مرینیشن ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جو نیکس ٹیپ ہے چکن اچھے سے مرینیشن ہو گیا میں نے اس کو اوبر نائٹ رکھا تھا اب ہم اس نہ کرتے ہیں چلتے ہیں چولے کی طرف اور کھلے پین میں اس کو رکھے اس کو ہم کوک کرتے ہیں نون سٹک میں نے پین لے لیا آپ کے پاس اگر دوسری والی پتیلہ ہے وہ بھی آپ لے لی جئے گا تھوڑا سی اس میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے کہ تھوڑا سی اس کا جو پیندہ ہے پین کا اس کو اچھے سے ہم نے گریز کرنا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ہم اس میں نا تین سے چار ٹیپس میں اس میں کوکنگ آئل کے ڈال دی ٹھیک ہے تھوڑا سی گرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں چکن کے پیسس سارے اچھے سے پھیلا کے پین میں رکھتی ہوں آئل گرم ہوگی میں اس میں شامل کرتی ہوں چکن کے پیسس ون بائی ون ٹوٹل میرے پاس چار پیسس ہیں تو سارے کے سارے جو ہیں اس میں اکٹھے ہی ڈال دوں گے ابھی تین آئے ہیں تھوڑا سا یہ سیٹ ہوتے ہیں پھر جو ہے نا تھوڑا بھی کے سپیس ابھی میں کری لیتی ہوں جو ایک ہے نا وہ بھی میں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں تاکہ سارے اچھے سے اکٹھے سے ہی کوک ہو جائیں اس طرح سے ٹھیک تو اس کو میں ابھی تھوڑا سا اسے گرم کر لیں تاک تھوڑا سا اس میں سٹیم بننے لگ جائے اس کے بعد میں اس کو کور کرتی ہوں یہ دیکھیں چکن میں تھوڑا تھوڑا بابس بننے شروع ہو گیا اس میں دہی ہم نے شامل کے دہی کے پانی میں اچھے سے یہ گل جائے گا چکن اب ہم اس طرح کریں گے اوپر اس کو دے دوں گی فوائل پیپر ہم نے اس کو بلکل ٹائٹ کرنا ہے اس کے دھکن کو تاکہ اندر کی جو سٹیم بھی باہر نہیں نکلے ہم سٹیم چکن بنا رہے ہیں سٹیم روست اس کے لئے اس کا جو لیڈ ہے وہ جو ہے نا پورا ٹائٹ ہونا چاہی اس کو اب ہاں سے پریس کر دیں اس کو اچھے سے میں نے کور کر دیا ہے اب تک اپن پچیس منٹ کے بعد میں اس کا کور کو کھولوں گی فلیم میں نے میڈیم لوہ رکھا ہے میڈیم ہائی نہیں کریں گے تو میڈیم آن پر اچھے سے کوکواتا ہے پھر میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گی جیسے اس کا میں چیک کرنا شروع کرتی ہوں پچیس منٹا بیس سے بائیس منٹ ہوگی اپن چیک کرتے ہیں کہ چکن کی اب کیا فنڈیشن ہے یہ دیکھیں چکن ابھی پرپر پکی تو نہیں ہے لیکن اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسنا کرتے ہیں اس سٹیج پہ آکے ہم چیکن کے جو پیسی سے ان کی سائٹس چینج کر لیتے ہیں تاکہ نیچے سے بھی اچھے سے پکجے اس کے بعد ہم تیز چھولا کر کے تو یہ جو پانی رہ جائے گا اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے بہت ہی اتیاس ہے آپ نے ان کی سائٹس چینج کرنی ہے سائٹس چینج کر دیا ہے فلیم اس کا میں نے میڈیم پہ ہی کیا ہے اگین ہم اس کے بعد یہ فوائل پہ پر جھم نے ابھی پہلے بیسٹی پہ یہ لگایا تھا یہ لگا کے اوپر ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور بیس ملک لیے دوسری سائٹ کو ہم کوک ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا کور اتار کے اور جو اس کا پانی رہ جائے گا اگر اس میں رہ جاتا ہے تو اس کو ہم تیز آنچ پہ اچھے سے ڈرائے کر لیں گے ٹوئنٹی منٹ دوبارہ سے ہوگے جب ہم نے سائٹس چینج کی تو اس کے بعد ٹوئنٹی منٹ اور ہوگئے ہیں اب میں اس پہ کور نہیں کروں گی ٹھیک اب ہم نے اس کو بغیر کور کی اچھے سے تھوڑا سا کور کر لینا ہے اس کا مسالہ سا ہے یا اس کا پانی اس میں ہے تو وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے ٹھیک یہ دیکھیں اس میں آئل سے آنے لگ گیا ہے اور پانی بھی کوئی خاص اس میں نہیں پھر بھی ہم اسے دو سے تین منٹ دک اچھے سے کور اتار کے ہم اس کو میڈیم لو فلیم پہ ٹھیک ہے اسے پکا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے چکن ہمارا اچھے سے کک ہو گیا ہے فلیم میں نے کر دیا اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لوک چیک کر رہا دیں لاسٹ میں میں اس کے اچھا سا لیمن جوز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بہت اچھا سا اس سے اس کا ٹیسٹ آ جائے گا تو پلیس میری رسپے کو زیادہ زیادہ آپ شیئر کیجئے گا جنہوں نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے گا اس کو سیلیڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ اب سرف کیجئے گا نیکس انشاءاللہ تالہ چیس رسپے دیکھ کے ضرور رہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ